کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے چھے ماہ کا منصوبہ بلاخر تین سال میں مکمل ہو چکا ہے وزیراعظم عمران خان تیرہ آگست کو پشاور بی آرٹی منصوبے کا افتتہ کریں گے پشاور بس منصوبہ اکتوبر دوہزار سترہ میں شروع ہوا جسے اپریل دوہزار اٹھارہ تک پایا تکمیل تک پہنچنا تھا لیکن تین سال سے مسلسل تاریخ پر تاریخ دی جاتی رہی اور ایک بار پھر سے منصوبے کے آغاز کی نویز سنائی گئی جس کے مطابق وزیراعظم عمران خان وزیراعظم خیبر پختونخہ محمود خان کے ہمراہ تیرہ آگست کو منصوبے کا افتتہ کریں گے اور اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کو بی آرٹی پروجیکٹ سے مطالق بریفنگ بھی دی جائے گی حیات آباد کار خانوں مارکر سے چمکنی تک چھبیس کلومیٹر کا فاصلہ ایک گھنٹے میں تیہ پائے گا اور اس روٹ پر اکترس ٹاپس بنائے گئے جبکہ دو سو بیس ائر کنڈیشن بسیں صبح چھے بجے سے رات دس بجے تک چلا کریں گی جن میں فری وائف آئے کا انتظام بھی موجود ہوگا جبکہ ہر بس میں موبائل چارج کرنے کا بھی انتظام ہوگا اُذر جدید اور پور احسائش بسوں میں سفر کرنے کے لیے پشاور کے شہریوں میں سفری کارٹس کی تقسیم بھی شروع کر دی گئی اور خیبر پختونخواہ حکومت نے مجموعی طور پر ایک لاکھ سفری کارٹس تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا ہے بی آٹی منصوبے میں منصوبہ بندی کے فقدان کے باعث بار بار جو تبدیلیہ کی گئی ان سے نہ صرف منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا بلکہ منصوبے کی لاغت پہ بھی کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے روا سال فروری میں صبحی حکومت نے عدالت عزمہ کو بتایا تھا کہ منصوبہ جولائی کے اختتام تک مکمل کر لیا جائے گا جبکہ وزیراعظم عمران خان نے جون دو ہزار بیس میں پشاور بس راپٹ منصوبے کا فیتہ کاٹنا تھا لیکن کرونا وائرس کے سبب تاخیر ہوئی